آسکر رمزار ہماری ملت بیواتی دنیا کے بنیادی رکان میں ہے بلکہ اس کا تو تفیل بیش کیا گیا عظیم اللہ سید اقبال رمی اسوائل کا عدنام یہاں پر آیا اسوائل پروانا یہ وہ سارے لوگ ہیں قیس چودری ہیں ہم سارے اس کا شامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارے عدلی لوگ دوست جڑے ہوئے ہیں اور میری اپنیدارش ہے ہمارے سارے عدلی حضرات سے جو جو بیواتی دنیا کے ساتھ جڑے ہوا اور جنہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اس گڑی میں پرو دیا ہیں تو وہ اس سمسنے کو دراز کرتے ہوئے نئے لکھائیوں کی حسنہ افزائی کریں ہمیں تلا شکریہ بڑی سی بات ملاتی میں کہ آج بلالیہ صاحب نے اور فہیم صاحب نے اپنی نظم پڑھی جو بنیاد ثقافت تمتب لیوات کے لکھا اور بلالیہ صاحب نے تو پتنک ہنسو کٹھا گرا کٹیلی سو لے کے کھیدت تک خلپداری تک کھانا تک ہمارے دوست ایسا ہاتھوں ہم ان کے لئے مگدارش کر رہا ہوں کہ خدا نہ چاستہ کسی تاثب کی بنیاد پر ہم یہ کام نہیں کر رہے میں بھی ریٹائرڈ آر کیا اس نے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں نہیں دنیا میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں کہ مختلف زبانوں کو محفوظ کیا جائے ثقافت کو محفوظ کیا جائے تاریخ کو محفوظ کیا جائے اور ریجسٹریشن کرانے کے سلسلے میں جب پہلے کوشش کی چھ مہینے پہلے ایک تندریم تھی جو فاٹا میں اور ساؤت نات میں کام کر رہے ہیں میں نے دو تین دوستوں سے ملاقا ہماری زبان ریجسٹریشن کروا دوں انہوں نے کہا جیے ہم صرف اون زبانوں پر کام کر رہے ہیں جو بالکل قادوم ہو رہی ہیں اور وہ بھی اس میں شمالی علاقہ جات اور مہران ہو گیا کہ جن کے بولنے والوں کی تعداد صرف پانچ ہزار دو ہزار تک بھی ہے ان کو بھی محفوظ کرنے کیلئے مقید ہوئے کام تھا تو ہم داروں کی تعداد بولنے والے اپنے شناف سے محفوظ تھے الحمدللہ آپ سب لوگوں کی قابش میبات دنیا سے اس کا سفر شروع ہوا اور غلو قطوینات کام سب کے کلیٹ فارم سے اپنے اتتام کو پہنچا اور اس سال یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ میں آخر میں حضور اللہ عرشد کا خصوصی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارا نواتین مشاہرے کا ایک تسلسل دینوں نے جائے اٹھنا ہو رہے ہیں اور اس میں ریاض رومانی صاحب احمد فریم صاحب ارحم صاحب بروشہ صاحب لہوری صاحب شہزاد صاحب انگاریہ صاحب کلیم صاحب یہ سارے دوست ہیں جن کی وجہ سے اس کا تسلسل باقی ہے اور ہماری بزارش ہے کہ آئندہ اس تسلسلل کو خرار رکھنا جائے